موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سبائی رنگ ٹی وی اور میں ہوں کمل سیا نیوز بلٹن میں خوش آمدید نصر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر پشاور ہائی کوٹ نے مخصوص نشستوں پر خلف اٹھانے کے حکم امتنا میں تیرہ مارچ تک توسی کر دی الیکشن کمیشن کو معاملے پر کل تک جواب جمع کروانے کا حکم اٹارنی جنرل آئندہ سمات پر طلب جسٹس اشتیاق ابراہیم کی سربراہی میں پانچ حکمی لازر پینچنے درخواست پر سمات کی حکم امتنا بودھ کے دن تک ہوگی بودھ کے دن اس کیس کو دوبارہ سنیں گے جسٹس اشتیاق ابراہیم کی ریمانکس پنجاب میں مخصوص نشستیں ناملنے کا اقدام لاہور ہائی کوٹ میں چیلنج کر دیا گیا سنی اتحاد کمسل کے چیرمن سائبزادہ حامد خان رزا نے درخواست تائر کر دی الیکشن کمیشن سمیت دیگر کو فریق بنائے گیا ہے درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ الیکشن کمیشن نے قوانین کے خلاف ورزی کی عدالت اقدام کا قلع دم قرار دے وزیراعلا خیبر پختون کو اکھیلے بڑا ریلیف غیر قانونی اسلخہ برام کی کیس میں علی امین گنڈاپور کو اشتہاری قرار دینے کا عدالتی حکم کا لدم قرار حاضری سے استثناء کی درخواست بھی منظور ڈسٹرک انڈ سیشن جج اسلام آباد شاروخ ارجمت نے علی امین گنڈاپور کی اپیل پر سمات کی ملزم کے خلاف دفعہ 87 اور 88 کی کاروائی ختم کی جاتی ہے درخواست گزار پچاس ہزار روپے کے مچھل کے اور ایک مقامی زامندے عدالت گیری مانکس وزیراعظم شہباز شریف کی خسارے میں جانے والی اداروں کی نچکاری کا عمل تیز کرنے کے ہدایت بجلی کمپنیوں کو صوبے کے حوالے کرنے کی تجویز پر جائزہ کمیٹی تشکیل وزیراعظم شہباز شریف کی زیر سدارت نچکاری کے حوالے سے اجراس وزیراعظم شہباز شریف نے کہا نچکاری والی اداروں کی صلاحیت بڑھانے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں نچکاری عمل میں حائل دکاوتیں جلد دور کی جائیں وزیراعظم شہباز شریف آج اتحادی جماعتوں کے احساس میں اشائیہ دیں گے پیپلز پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون آئی پی پی اور ایمکیم کے راہنما شرکت کریں گے بی اے پی این پی اور مسلم لیگ زیاء کیا راکین قومی سیملی کو بھی دعوت دی گئی اشائیہ میں آئندہ کی سیاسی حکمت ایملی پر تبادلہ خیال ہوگا صدر پاکستان کے انتخاب کے حوالے سے بھی تمام اراکین کو اعتماد میں لیا جائے گا امریکہ نے بھارتی وزیراعظم نرندر موڈی کی جانب سے وزیراعظم شہباز شریف کو مبارک بات کا خیر مقدم کیا ہے ترجمان امریکی محکم خارجہ میتھیو ملے نے کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے ساتھ اپنے تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں بھارت اور پاکستان کے درمیان پرام اور تعمیری تعلقات دیکھنا چاہتے ہیں پاک بھارت کا آرامت بات چیت کا خیر مقدم کریں گے پاکستان مسلم لیق نون کے قائد نواز شریف سے جاتی عمرہ میں پارٹی کے سینئر راکھنماو کی اہم ملاقاتیں سیاسی صورتحال اور وفاقی کابینہ کی تشکیل پر تبادلہ خیال سپیکر قومی سیملی سردار آیاز صادق سپیکر پنجاب سیملی ملک احمد خان ملاقات میں شریک ہوئے سابق وفاقی وزیر خواجہ سادر پیک ممبر قومی سیملی اتاولہ تارر اور انوشہ رحمان بھی موجود تھے وزیراعلا پنجاب مریم نواز سے ایس پی شہربانو کی ملاقات وزیراعلا پنجاب نے ایس پی شہربانو نقفی کو گلے لگایا اور تھبکی دی ایس پی نے اچھرا واقعی تفصیلات سے آگاہ کیا مریم نواز نے جرت کا مظاہرہ کرنے پر ایس پی شہربانو کو سراہا وزیراعلا پنجاب مریم نواز کا آئی پیٹ لیپ ٹاپ سکیم کے لیے سٹوڈنٹ سربے کرانے کا حکم سکولرشپ کا جامع پلان طلب کر لیا سکولرشپ سکیم کا اثر نو جائزہ لینے کی ہدایت وزیراعلا پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت عالی سطح کا اجلاس طلبہ کی ضرورت کا تعیون کر کے آئی پیٹ اور لیپ ٹاپ دینے کا فیصلہ کریں گے وزیراعلا پنجاب مریم نواز کا بیان سندھ کے بانسیوں کے لیے رمضان میں بڑے پیکج کا اعلان زیراعلا نے بائیس اشاریہ پانچ اور ارب روپے رمضان پیکج کا اعلان کر دیا ماہ مبارک میں سار پیسد آبادی کو پانچ ہزار روپے نقب ملیں گے مرادہ دیشان نے رمضان مبارک کے دوران سہر اور افطار کے وقت میں لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کے ہدایت بھی کر دی پنجاب کابینہ نے رمضان نگہبان ریلیف پیکج کی منظوری دے دی پروگرام کے تحت 65 لاکھ سے زائد ریلیف پیکج مستحقین کے گھر تک پہنچ آئیں گے رمضان نگہبان ریلیف پیکج میں دس کلو آٹا دو کلو چاول دو کلو چینی دو کلو گھی اور دو کلو بیسن شامل اجلاس میں وزیراعلا پنجاب مریم رواز نے تمام بزراء کو کلمدان سنبھالنے پر مبارک بات دی